بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو میری جو پرسنل ٹریڈنگ سٹریٹیجی ہے اس پہ تھوڑی سی انفرمیشن دینے کی کوشش کروں گا تو اس میں جو میں چیزیں مارکیٹ کو دیکھتا ہوں اسٹرکچر کو دیکھتا ہوں یا کیسے میں ٹریڈنگ کرتا ہوں یہ ان میں سے نو پوائنٹس ہیں یہ نو پوائنٹس ہیں اگر ایک ویڈیو میں میں ان سب کو ڈسکس کروں تو وہ بہت بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی شاید دو تین گھنٹے کی بن جائے تو میں نے سوچا کہ ہر ایک ٹاپک پر میں الگ سے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناوں تاکہ وہ ایک سیریز بن جائے اور ان میں سے ہم اس حساب سے ان کو سمجھتے جائیں اور فیوچر میں اپنی سٹریٹجی وہ بیلڈ کریں اس پہ تو ان پوائنٹس میں سے سب سے پہلے جو آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہاو ٹو مارک دے لیولز آف سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس بہت ہی اہم پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس ویڈیو میں جو میں ڈسکس کروں گا یا جس کو میں آپ کو سمجھانی کی کوشش کروں گا وہ چارٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ چارٹ ہے جو ایک رینج مارکٹ کا چارٹ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ رینج مارکٹ میں جو سپورٹ اینڈ ریزیسٹنس بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں کیونکہ جو پہلے ریزیسٹنس ہوتا ہے وہ سپورٹ بن جاتا ہے جو سپورٹ ہوتا ہے وہ ریزیسٹنس بن جاتا ہے تو اگر یہ کانسپٹ آپ بلکل سمجھ گئے تو آپ ٹرینڈنگ مارکٹ میں بھی اس کو اچھے طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ٹرینڈ مارکٹ میں ان کا استعمال بہت کم ہوتا ہے تو یہ جو رینج مارکٹ رہی ہے میرے خیال میں یہ فسٹ اپریل سے لے کر یہ آنورڈ ابھی تک یہ چل رہی ہے تو ہم اسی پر ہم ڈسکس کریں گے اور ڈیفرنٹ چیزوں پر ہم دیکھیں گے کہ کیسے سپورٹ ریزیسٹنس پر کام کرتی ہے اور ریزیسٹنس سپورٹ کے تھرو کام کرتی ہے تو اس کے لیے میں بیک ٹیسٹنگ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ لیولز مارک کیے جاتے ہیں اچھا عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مارکٹ پہلے سے بن چکی ہوتی ہے وہاں پہ وہ سپورٹ اور ریزیسٹنس بنا کے دکھائے جاتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہاں سے یہ ریزیسٹنس تھی یہاں پہ پھر یہ سپورٹ بن گئی تو وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اگر ہم فریش مارکٹ میں کرنا چاہیں یا پریویس مارکٹ کو بیک ٹیسٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے ہوگا اس کے لیے ہمارے پاس یہ جو گو چارٹنگ کی ویب سائٹ ہوتی ہے اویلیبل ہے تو ہم اس کے تھوڑ بہت اچھے طریقے سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں فلال میں یہ جو والیم کا انڈیکیٹر ہے اس کو بھی کلوز کرتا ہوں کیونکہ آج کا ہمارا یہ جو ٹاپک ہے صرف اور صرف ہمارا سپورٹ اور ریزیسٹنس کا ہے تو مارکٹ کو میں ریپلے موڈ میں جا کر فسٹ اپریل سے کٹ کر لیتا ہوں تو ریپلے میں ہم آ گئے اور یہاں سے فسٹ اپریل سے میں نے یہ اس کو کٹ کر دیا تو یہ اس کا پلے بٹن ہے تو میں اس کو اب رن کر کے آپ کو چلاؤں گا یہ میں نے ٹائم فریم جو سیلیکٹ کیا ہوا ہے وہ ایک گھنٹے کا ٹائم فریم ہے تو چلیں اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ مارکٹ اوپر جا رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریویس اسٹرکچر بریک ہو چکا ہے مارکٹ جو ہے پل بیک لے رہی ہے نیچے کی طرف اب ہم سپورٹ اور ریزیسٹنس تب مارک کریں گے جب یہ جو پچھلا اسٹرکچر ہے مارکٹ اس کو بریک کرے گی تب ہم سپورٹ اور ریزیسٹنس مارک کرنا اسٹارٹ کریں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ نے اپنا یہ اسٹرکچر جو دوبارہ سے یہ بریک کیا ہوا ہے تو اب ہم یہاں پہ ایک ریکٹنگل مارک کریں گے اور یہ بلوک بنا دیں گے دیکھتے ہیں کہ کیا مارکٹ اس کو دوبارہ سے سپورٹ بناتی ہے یا نہیں یہ پہلے ریزیسٹنس تھا جب مارکٹ نے اس کو بریک کر دیا اوپر تو یہاں سے اس کو پھر سپورٹ لینا چاہیے کیونکہ ہم سپورٹ اور ریزیسٹنس ہم مارک کر رہے ہیں سپورٹ ہمارا فرش ہوتا ہے اور ریزیسٹنس ہماری چھت ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ نے بلکل اجزیکٹلی وہاں پہ ٹیپ کیا ہے اسی زون پہ آکے یہ میں جو ریٹ کا یہ جو کینڈل ہے اس کو بھی تھوڑا سا کور کرتا ہوں اس میں بلوک میں تو بلکل وہاں سے اس نے یہ ٹیپ کر کے اوپر جا رہی ہے تو اس کا یہ فائدہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مارکٹ ریزیسٹنس تھی اور وہ جب سپورٹ بنتی ہے تو ہمیں بائی کی اچھی ٹریڈ ملتی ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ مارکٹ آگے کیا کرتی ہے اب دوسرا اسٹرکچر یہ بریک ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے ایک اور ریکٹنگل یہاں پر ہم ڈرا کریں گے کہ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ یہاں پر آتی ہے یا اور اوپر چلی جاتی ہے یہ بھی ہمارا پریویسٹ چل رہا ہے ان کو بھی ہم ایکسٹینڈ کرتے رہیں گے کیونکہ مارکٹ دوبارہ ان پر بھی آ سکتی ہے مارکٹ ہمارے زون میں آئی ہے اور اوپر جانا یہ شروع کر رہی ہے یہ ہو گیا ریزسٹنس بکم سپورٹ یا اس کو ہم بریکر بلوک بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو پچھلا ہے مارکٹ یہاں سے بریک کر کے اوپر جا رہی ہے دیکھیں مارکٹ بار بار یہاں سے اسی زون سے ہمیں بائی کی ٹریڈز دے رہی ہیں یہ ون ایچ کا ٹائم فریم ہے اگر ہم ان سپورٹ لیولز پر چھوٹی چھوٹی ٹریڈز یا اسکیلپنگ کرنا چاہیں تو اس سے ہم بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ہم وہ ڈسکس کریں گے اب مارکٹ کیا کر رہی ہے کہ دوبارہ سے اپنے وہ جو ریزسٹنس ایریا ہے اس میں آ گئی ہے مگر یہ جو نیچے والا زون ہے ابھی تک وہ آویلبل ہے اس کو ابھی اس نے بریک نہیں کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ اس کو بریک کرے یا پھر دوبارہ اوپر چلی جائے اب مارکٹ دوبارہ اوپر والے زون سے پھر واپس جا رہی ہے دیکھیں اب مارکٹ نے اپنا اگلا اسٹرکچر بھی بریک کر دیا اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو مارکٹ ایکسٹرنل اسٹرکچر کے اندر پھر انٹرنل سپورٹ اور ریزسٹنس بھی بناتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ ایریا ہے اور یہ دوسرا ایریا اگر ہم چھوٹے ٹائم فریم کے حوالے سے اگر یہ چھوٹا سا زون بنائیں تو یہ بھی ہمارا ایک سپورٹ ایریا بن چکا ہے اگر ہم اس کو بھی مارک کریں تو ہم کر سکتے ہیں مگر ہم میجر لیولز کو مارک کر رہے ہیں اب ہم پھر دوبارہ سے ایک ریکٹینگل مارک کرتے ہیں یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ مارکٹ جس زون کو اس نے بریک کیا ہے اسی زون پہ آکے وہاں سے ریجیکشن کھا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے پھر اوپر چلی گئی ہے دیکھیں کتنا زبردست ہمارے یہ لیولز کام کر رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اگر پھر دوبارہ یہاں پہ آتی ہے تو ہم ایک اور زون یہاں پہ مارک کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے پھر مارکٹ ریجیکشنز لے رہی ہے یہاں تک پہنچی ہے ہم یہ چھوٹے چھوٹے لیولز مارک کر رہے ہیں اب مارکٹ نے اگلا ایک اور ریجسٹنس بریک کر لیا ہے اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مارکٹ بولیش ٹرینڈ میں ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اوپر والا ریجسٹنس لیول تھا مارکٹ پھر اس کے اندر آ چکی ہے پہلی اپریل سے ہم ابھی دس اپریل تک ہم پہنچے ہیں ہماری مارکٹ یہ دس دنوں کے اندر یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچی ہے اب اس زون میں آئی ہے تو یہاں سے بھی ہم اگر ریجیکشن کوئی ملتی ہے یا والیومز ہم دیکھیں تو یہاں سے ہم ٹریڈز لے سکتے ہیں وہ ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ ان پہ ہمیں کیسے ٹریڈز لینی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ بار بار ان لیولز کو ٹچ کر کے ریجیکشن کھا رہی ہے اور چھوٹے ٹائم فریم کے حوالے سے انٹرا ڈے میں ہم بہت اچھی ٹریڈز یہاں سے لے سکتے ہیں ریجسٹنس ویل بکم سپورٹ 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 اب دیکھیں یہ اگلا لیول بھی مارکٹ نے بریک کر دیا ہم ان کو ایکسٹینڈ کرتے آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریجسٹنس لیول ہے اب مارکٹ کیا کرتی ہے یہ دیکھیں زبردست موو مارکٹ نے یہ نیچے دی ہے اور اسی زون پہ اس نے یہ فیک آؤٹ دیا ہے اور دوبارہ پھر اندر چلی گئی ہے مارکٹ اب یہ اس زون میں پہنچی ہے پھر دوبارہ سے واپس آگئی یہ زونز ہمیں بہت اچھا ہمیں ریوارڈ دے سکتے ہیں بہت اچھی ٹریڈز پروائیڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں پھر اس زونز سے مارکٹ پھر ریجیکشن کھا رہی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ زونز کام کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اوپر کی جگہ الگ سے زونز بنے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹیپ ہوا یہ ہوا پھر یہ ہوا یہاں پر بھی ہم زونز بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک لیول تھا یہ جو سپورٹ تھا یہ ریجسٹنس بنا یہاں سے پھر ریجیکشن آئی پھر یہاں سے ریجیکشن آئی یہ چھوٹے چھوٹے لیولز ہیں اب یہ جو مارکٹ نیچے آ رہی ہے اس زونز سے یہ آپ دیکھیں اگر ہم یہ بھی مارک کر لیتے تو یہ دیکھیں مارکٹ نے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اس کو ٹچ کیا ہے اگر اس کو بھی تھوڑا سا ہم یہ کور کر لیں یہ دیکھیں یہ ریلیشنس ان میں دیکھیں یہ ریلیشنس بن رہے ہیں یہ دیکھیں پھر یہاں سے اس نے تھوڑی سی سانس لی اور پھر تھوڑی سی بیس بنا کر یہ نیچے آ رہی ہے مارکٹ اچھا یہاں سے یہ ریجیکٹ ہوئی ہے جب یہ والیوم کا چپٹر آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں سے ہمیں دوبارہ سیل دیکھنی تھی یا بائے دیکھنی تھی یہ سارا والیوم ہمیں کنفرم کرتا ہے وہ اگلی ویڈیوز میں ہم دیکھیں گے اس کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں پھر مارکٹ نے اس کو اوپر والے لیول کو ٹچ کیا ہے اب کی بار مارکٹ نے اس لیول کو بھی بریک کر دیا اوپر کی طرف اب ہمارے پاس یہ اوپر کا لیول ہے جب اس سے بھی اوپر چلی جائے گی تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کیونکہ یہ بالکل ٹاپ پہ یہ بنا ہے ہو سکتا ہے مارکٹ نیچے آجائے اتنا اوپر نہ جائے یہ وہی لیول ہے جہاں سے ریجیکٹ مارکٹ ہو رہی ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ ہو رہی ہے یہ مارکٹ نے یہاں پہ بیس بنایا پھر تھوڑا اوپر جا کے پھر یہ نیچے آگئی ہے اب اس زون میں ورک کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے زون دیکھیں کب سے کام کر رہے ہیں اپریل ون سے ہم نے شروع کیا تھا اب 23 اپریل ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس زون سے کتنی مرتبہ ہمیں چھوٹی چھوٹی ٹریٹس ملی ہیں یہ گھنٹے کی کینڈل ہے دیکھیں گھنٹے کے حساب سے کافی ٹریٹس ہمیں ملی ہیں اب اس زون سے پھر اٹھ رہی ہے مارکٹ اب اس زون سے پھر اٹھ رہی ہے اب اس زون سے ریجیکشن کھا رہی ہے مارکٹ جیسے جیسے یہ سپورٹ اور ریزسٹنس ہماری مارکٹ یہ بڑھتی جاتی ہے ہمیں ان کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے بس ان کو ڈریک کر کے بڑھا دینا چاہیے تو ہمارے لیولز خود بخود وہ ہمارے کام کرتے رہیں گے آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ فرسٹ مائے ہو گیا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سپورٹ اور ریزسٹنس کا کانسپٹ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس میں سے فیوچر میں بہت سارا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا اچھا فیڈ بیک دیں گے اور کمنٹ میں مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر کوئی کنفیجن ہے تو آپ ہم سے یہ پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ